ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تالاب کے قریب ایک مینڈک اور ایک چوہا رہتے تھے مینڈک اور چوہے کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی وہ تالاب میں کھیلتے اور اچھلتے کوتے رہتے ایک دن چوہے نے اپنے دوست مینڈک سے کہا کہ انہیں ایک لمبی سیر پر جانا چاہیے مینڈک راضی ہو گیا اور وہ دونوں قریبی جنگل میں سیر کو نکل پڑے وہ جنگل کے نظاروں اور خوبصورت پرندوں کی آوازوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے گڑ گڑا ہٹ محسوس کی جوہے نے محسوس کیا کہ وہ بہت بھوکا ہے اور اس نے مینڈک کو رکنے اور کچھ کھانے کو تلاش کرنے کے لیے کہا وہ جلد ہی انہاج سے برے ہوئے کھیت پر پہنچے اور چوہا بے تابی سے کھیت کی طرف بھاگا مینڈک نے جوہے کو خبردار کیا کہ یہ کھیت ایک کسان کی ملکیت ہے اس لئے یہاں سے انہاج چوری کر کے کھانا ٹھیک نہیں چوہے نے مینڈک کی ایک نہ سنی اور انہاج پر دعوت اڑانے لگا پھر اچانک انہوں نے کسان کی غصے سے چیکھنے کی آواز سنی انہوں نے سوچا کہ انہیں فوراں بھاگنا چاہیے مینڈک ایک اچھا تیراک تھا اس لئے اس نے قریبی طلاب میں چھلانگ لگا دی جبکہ چوہا آگے نہ بھڑ سکا کسان نے اکیلے چوہے کو پکڑ لیا اور اسے مینڈک سے بہت دور لے گیا اس دن سے مینڈک نے محسوس کیا کہ ہمیشہ کچھ کام کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ ضرور سوچنا چاہیے مینڈک طلاب کے قریب اکیلا رہتا تیرتا اور کھیلتا لیکن اسے وہ سبق کبھی نہیں بولا جو اس نے چوہے کے ساتھ دوستی سے حاصل کیا تھا